اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ویجٹیبل پین ویلز یہ بلکل سموسے کی طرح کی رسیپی ہے بہت ہی مزیدار ہے یہ انگریڈینٹس اس کے نوٹ کر لیں آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے دیئے ہوئے ہیں یہاں میں نے ایک کپ چکن لیا ہے اور اس کو میں نے نمک اور لال کٹی مرس لگا کے فرائے کر لیا تھا آپ چاہیں تو بول چکن بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن بلکل نہ لیں دو آلو لیا ہیں ان کو بول کر لیا تھا یہ ہم شامل کر رہے ہیں ایک پاول میں اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں ایک کپ کاجر جس کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چھوٹا چھوٹا کیوبز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے لی ہے ایک کپ بند کو بھی اسے میں نے شرڈ کر لیا تھا یہ بہت زیادہ ہے میں نے صرف ایک کپ استعمال کی ہے بند کو بھی اور پھر میں نے لیا ہے ہاف کپ پدینے کے پتے یہ ہمارے پین ویلز کو ایک بہت اچھا ذائقہ دیں گے ذائقے کو انہانس کرنے کے لیے ہم ایک چکن کیوب ایڈ کریں گے کوئی بھی چکن سٹاک کیوب آپ ایڈ کر لیں یا کوئی چکن پاوڈر ایڈ کر لیں ایک ٹیبل سپون اس کی جگہ اور اس کو ہم ہاتھ سے ہی کرش کر کے ڈال دیں گے اس میں ایسے یہ دیکھیں یہ ہم نے اسے یہاں پہ ہاتھ سے ہی کرش کر لیا ہے اب ہم اس سب امیزے کو مکس کر لیں گے اچھے سی اور آلووں کو میش کر لیں گے آپ چاہیں تو پہلے سے میش کر کے پھر آلو اس میں ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ آلو بھی میش کر رہی ہوں اور اس آمیزے کو یک جان بھی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہاتھ ساف ستھرے ہونے چاہیے اور اس پہ مکس کر کے اچھے سے یہ دیکھیں ہمارا آمیزہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک اٹھ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں کالی مرش کا پاودر ڈالوں گی اب ہم اس مسالے کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور آپ چاہیں تو اپنے مکسر کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ پہ شک نمک ڈال دیں یا کالی مرش اور ڈال سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ڈو کی تیاری کریں گے ایک کپ میتا لی لیا ہے میں نے چھنا ہوا چھان لازمی لیں دو چمچ میں اس میں سوجی کے اٹھ کر رہی ہوں سوجی جو ہے ہمارے پینویلز کو کرسپ بنائے گی اس لئے بہت ضروری ہے آدھا چمچ نمک اٹھ کیا ہے اور تین چمچ ہم اس میں گھی کے ڈال رہے ہیں گھی نہیں ہے تو بٹر اٹھ کر لیں اس سے ہمارا دو سخت رہے گا اور اگر بلکل کوئی آپشن نہیں تو آپ تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ایک تہائی کپ پانی ڈال کر میں اس آٹے کو گوند لوں گی اور اس کا ہم ایک سخت سا ڈو بنا لیں گے آپ چاہیں تو بے شک اس سے بھی کم پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ایک سخت سا ڈو تیار ہے اس ڈو کو ڈھک کر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور اب یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد ہمارا ڈو سخت سا کتنا اچھا تیار ہے اس کے میں دو حصے کروں گی اور ایک حصے کا میں پیڑا بنا کر اسے بیل لوں گی تھکنس ہم اس کی ون بائی فور میلی میٹر رکھیں گے اور اس کے اندر ہم جو امیزہ بنایا تھا وہ آدھا اس میں شامل کریں گے اس کے اوپر اچھے سے پھیلا کر لگا دیں گے موٹی لیئر لگائیے گا میزے کی اچھے سے بھر کے اور پھر احتیاط سے اس کو رول کر کے اس کو ہم فریج میں دس منٹ کے لیے رکھیں گے فریج میں ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ گھی جو ہے وہ جم جائے اور ہمارے جو پن ویلز ہیں ان کی کٹنگ کرتے ہوئے خوبصورت سی شیپ آئے یہ دیکھیں ایک فنگر کی ڈسٹنس سے میں کٹ کر رہے ہوں ڈو نرم نہ پڑنے پائے اس لیے میں نے اسے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا اگر آپ آئلی ڈس کر رہے ہیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈو لٹک جائے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پن ویلز لگ رہے ہیں ویجیٹیبل اب میں لوں گی تین چمچ میدہ اور اس میں ایک چتھائی کب پانی ریئی ایڈ کر کے اس کا مکسچر بناوں گی یہ اس لیے کہ اس میں ڈپ کر کے ہم اپنے پن ویلز فرائی کریں گے یہ دیکھیں مکس کر لیا تھا اوئل تیز گرم ہے ہمارا اس میں میں نے ایک پن ویل کو ڈپ کیا اور اوئل میں ڈال دیا ایسے کر کے ہم ایک ایک پن ویل کو مکسچر میں ڈپ کرتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم ہر ایک سائٹ کو فرائی کریں گے فلیم ہمارا درمیانہ ہی ہوگا نہ بہت تیز اور نہ بہت کم یہ دیکھیں پن ویلز کو دونوں طرف سے ہم گورڈن پراؤن کریں گے اور پھر ہم انہیں تیشو پیپر پہ نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پن ویلز آلماس ریڈی ہیں بہت اچھے گورڈن سے لگ رہے ہیں اور کتنے ہی کرسپ بنے ہیں ان کو نکال کر سرونگ پلیٹ میں رکھیں گے تیشو پہ خوش کرنے کے بعد مجھے تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں یہ سموسا پن ویلز ہمارے ویجیٹیبل رولز کہلیں یہ ہمارے ریڈی ہیں آپ انہیں کھائیں اور اپنے افتار میں انجوئی کریں ٹی ٹائم کے ساتھ انجوئی کریں فرینڈز کو سرف کریں اور اپنی تات وصول کریں اور مجھے دعائیں دیں بہت شکریہ اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گا لائک کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تا کہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ